سمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہتبان نہایت رہن والا ہے تو پیارے بچو ہم آج مچکی سوالات کریں گے بھائی کے نام خط کے لیکن اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم تعلیم کیوں حاصل کرتے ہیں تو تعلیم کا مقصد کیا ہونا چاہیے کیا خیال ہے آپ میند کریں گے تو آکوڑگی تو مل جائے گی سرٹیفکیٹ بھی مل جائے گا لیکن اصل میں تعلیم کا مقصد ہوتا ہے دماغ کو سوچنے کے قابل بنانا اور آغاز سے پہلے انجام کا سوچنا کہ ہم کون سے رستے پہ جا رہے ہیں تو پیارے بچو آپ سکول آتے ہیں تو آپ کو اپنے کردار کی طرف توجہ دینی چاہیے سچ پولنا، صفائی رکھنا، ذمہ دار شہری کیسے بنتے ہیں برداشت اور تحمل کیسے پیدا ہوتی ہے مستقل مزاجی سے روز کام کرنا، پابندی ہے وقت کرنا کیونکہ صفائی تو رکھنے سے ہوتی ہے کم از کم جب آپ اپنے دل کی صفائی بھی رکھیں اپنے محول کو بھی صاف رکھیں اور اپنے آپ کو اپنے کپڑوں کو بھی صاف رکھیں یہ مرد دیکھیں گند کس نے پھیلایا جس نے بھی پھیلایا اٹھانا اپنے خود ہے تو اپنے سوال کی طرف آتے ہیں احسن کس شہر میں رہتا ہے؟ ابھی ہم نے پورا سبق کر لیا تو آپ یہاں پہ ویڈیو کو روکیں اور سوچیں کہ احسن نے جب خط لکھنا شروع کیا تھا تو کون سے شہر کا نام لکھا تھا اب دیکھیں کہ اس نے لاہور شہر کا نام لکھا تھا تو احسن جو ہے وہ لاہور میں رہتا ہے کمپیوٹر لیب میں کتنے کمپیوٹر ہیں؟ آپ یہاں پہ ویڈیو کو سٹاپ کریں اور سوچیں کہ کمپیوٹر لیب میں کتنے کیا؟ اس نے اپنے بھائی کو بتایا تھا اس نے بتایا تھا کہ ہمارے سکول کی کمپیوٹر لیب میں بہت سے کمپیوٹر موجود ہیں اگلا سوال ہے کمپیوٹر کی سکرین کو کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی ہم سبق میں پڑھ کر آئے ہیں ویڈیو یہاں پہ روکیں اور اپنی کاپی پہ اوپر اس کا جواب لکھیں کمپیوٹر کی سکرین کو کیا کہتے ہیں شاباش؟ کمپیوٹر کی سکرین کو مانیٹر کہتے ہیں شاباش اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ کمپیوٹر کا دماغ کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی اگر جو کچھ کمپیوٹر کی سکرین پہ کرتے ہیں جو کی بورڈ پہ لکھتے ہیں اس کو پروسس کون سا حصہ کرتا ہے شاباش؟ سی پیوٹر کو کمپیوٹر کا دماغ کہا جاتا ہے اگلا سوال ہے احسن نے خط کس کو لکھا؟ تو آپ کو پتا ہے کہ کہانی کا انوانی یہی ہے کیا شاباش رکھیں یہاں پہ اور سوچیں کیا پڑھ کر آئے ہیں؟ احسن نے اپنے بھائی کو خط لکھا کیونکہ اس نے پیارے بھائی جان کہہ کے مخاطب کیا اپنے بھائی کو اب ہم اگلے سوالات جو ہیں وہ ہیں کہ سبق کے مطابق خالی جگہ پور کیجئے تو پہلا جملہ ہے میں بھی یہاں بیش میں خیریت سے ہوں تو ہم نے دیکھا تھا کہ جو احسن ہے وہ اپنے گھر سے دور پڑھنے کے لیے آیا ہے اور پڑھنے کے لیے بچے ایک بیلڈنگ میں رہتے ہیں اور اس بیلڈنگ کو ہسٹل کہتے ہیں تو میں بھی یہاں ہسٹل میں خیریت سے ہوں اگلا سوال ہے ہر بچہ ڈیش کمپیوٹر استعمال کرتا ہے تو ہر بچہ سکول میں کیسے کمپیوٹر استعمال کرتا ہے شاواز ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اس کا جواب کچھ سے لکھیں ہر بچہ کمپیوٹر ٹیچر کی راہنمائی میں کمپیوٹر استعمال کرتا ہے کیونکہ کمپیوٹر استعمال کرنے سے کمپیوٹر پہلے سیکھنا پڑتا ہے لیب میں ڈیش کی سہولت بھی ہے کمپیوٹر لیب میں کس کی سہولت ہے شاواز آپ کو بتا ہے کہ ساری دنیا کے کمپیوٹر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں لیکن کس کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے تو لیب میں انٹرنیٹ کی سہولت بھی موجود ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے انٹرنیٹ کو کمپیوٹر کی ڈیش کہا جا سکتا ہے اگر انٹرنیٹ نہ ہو تو آپ بہت سے کام کر سکتے ہیں لیکن ایک جگہ سے دوسری جگہ رابطہ نہیں کر سکتے تو انٹرنیٹ کو کمپیوٹر کی روح کہا جا سکتا ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے ای میل کے ذریعے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ بیش چم سیکنڈ میں بھیج سکتے ہیں تو یہ کمال کی چیز ہے کمپیوٹر ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اس کے ذریعے ہم مختصر پیغامات مزامین اور تصاویر چند سیکنڈ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج سکتے ہیں پیارے بچوں اب اگلا جو سوال ہیں وہ ہیں درست جواب پر آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے تو پہلا سوال ہے انٹرنیٹ کو کمپیوٹر کی ڈیش کہا جا سکتا ہے روح تصویر زبان اور آنکھ تو یہ بھی ہم ابھی اپنے چیپٹر میں پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ انٹرنیٹ جو ہے اس کمپیوٹر کی روح کہا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے سی پی یو کمپیوٹر کو ڈیش کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے استعمال کرتا ہے خراب کرتا ہے کانٹرول کرتا ہے ان چار آپشنز میں سے آپ اس کو رائٹ کلک کریں گے شاباش ابھی ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ سی پی یو کمپیوٹر کو کانٹرول کرتا ہے تو کانٹرول is the right option یہ صحیح option ہے اس کی پرنٹر کا ذریعے ہم ڈیش حاصل کرتے ہیں پرنٹ تصویر کتاب اور کاغذ پرنٹر کے اندر ہم کاغذ ڈالتے ہیں اور پھر جو کچھ ہم پرنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ پرنٹ اس کے اوپر ہو جاتا ہے تو پرنٹر کے ذریعے ہم پرنٹ حاصل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میت ہے آپ کو کافی سوالات کی سمجھ آگے ہوگی اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں